جو ہجامہ ہے اس کی سگنفیکنس کیا ہے؟ دیکھیں جی پہلے تو اس کو ہم سنت کے اعتبار سے سمجھ لیتے ہیں بہت ساری چیزیں حضور علیہ السلام کو زمین پر دی گئی جو کہ سنت ہیں سنا مکی ہے کلونجی ہے اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن جب حضور علیہ السلام میراج پر گئے اور جب واپس زمین پر آ رہے تھے تو ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کی جتنی بھی جماعتیں تھیں تمام جماعتوں نے اللہ کے نبی سے ارس کیا کہ یا رسول اللہ اپنی امت کو حکم دیں کہ علاج ہجامہ سے کرے اور اس سے لازم پکڑ لیں یہ اتنی امپورٹن بات اس وقت بھی ہجامہ کا تذکرہ کیا کیا تو یہ ہجامہ تو خیر رسول اللہ پاکہ علیہ السلام سے پہلے کا ہے کیونکہ چانہ میں ہزاروں سال سے ہو رہا ہے لیکن جب حضور علیہ السلام آئے تو یہ سنت بنی اور پھر اسپیسیفک پوائنٹس حضور علیہ السلام نے وہ ہمیں بتائے کہ کن کن مقامات پر ہجامہ کرنا چاہئے بہت سارے اوکیجنس پر اللہ کے نبی نے ہجامہ کروایا جیسے کہ اللہ کے نبی کو کھانے میں زہر دیا گیا تو ریاکشن کو ختم کرنے کے لیے ہجامہ کروایا پھر رسول اللہ پاکہ علیہ السلام پر جادو کیا گیا پھر ہجامہ کروایا گھوڑے سے گرے ہجامہ کروایا مائگرین ہوا احرام کی حالت میں پھر ہجامہ کروایا تو بہت سارے مقامات پر اور صحابہ کو جہاد میں روانہ کرنے سے پہلے اللہ کے نبی ہجامہ کرواتے تھے تو ہجامہ ایک تو سنت ہے لیکن جہاں سنت آجائے وہاں ہم مسلمان اکل کے گھوڑے نہیں دوڑاتا لیکن اس کی لوجکس بھی سانٹیفر کیلئی بہت ساری ہیں ہوتا ہے کہ ہماری بوڑی میں چار قسم کی وینز ہیں وینز ہیں آرٹریز ہیں وینز ہیں ویسلز ہیں سنس کیپلریز کیپلری اتنی باریک رگ ہوتی ہے کہ اس میں دو سیلز اکٹھے نہیں جا سکتے رو میں ایک کی بیشے ایک ہو کر گزرنا پڑتا بسکلی ہماری بوڑی کے اندر اللہ پاک نے ایک چینل بنایا اس کو لیمفیٹک چینل کہتے ہیں اس میں لیمفیٹک بلڈ ہوتا ہے وہ ہمارے سیلز کو دھونے کیلئی بنایا ہے واش کرنے کیلئی واشنگ ٹانک ہے تو ایک تو ہماری بوڑی خود ٹاکسنز بنا رہی ہے پلس ہم انہیل کر رہے ہیں پولوشن باہر سے اور پھر ہم کھانے پینے سے جتنا بھی ہمارے اندر جو ہے وہ ہامفل سبسٹانسز جا رہے ہیں وہ ہمارے بلڈ میں شامل ہوتے ہیں اور اس کا ایک نیشنل سسٹم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو دھونے کیلئی لیمفیٹک بلڈ بنایا ہے جو کہ واشنگ ٹانک ہے یہ دھو دھا دیٹاکس کر رہے ہیں ہماری بوڑی کو ہام اب یہ دھو دھا کہ ہماری سکن کے نیچے موجود کیپلیریز میں آ جاتا ہے جسے اللہ کے نبی نے نکلوایا اور فرمایا کہ ہجامہ کرواؤ ایسا نہ ہو کہ خون کا جوش تمہیں ہلاکت میں ڈال دے اب یہ خون کا جوش ہائی بلڈ پیشر ہے جی 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 لوگوں کو سٹروکس ہو رہے ہیں کیسے جی اسی طرح اب ڈیٹاکسیفیکشن بوڈی کی کر رہی ہو تو ہجامہ سے بہتر ڈیٹاکسیفیکشن میرے خیال میں کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتی کہ تمام قسم کے حامفل سبسٹانسز بوڈی سے ڈیموف ہو جاتے ہیں باہر آ جاتے ہیں اس کی سپیسیفیک ڈیٹس بھی رسول پاک علیہ السلام میں دی ہیں لیکن صرف ان ڈیٹس میں اللہ کی نبی نے نہیں کروایا فرمایا کہ جس نے چاند کی سترہ انیس اور اکیس تاریخ میں ہجامہ کروایا اللہ اسے ہر مرس شفاہ آتا فرمائیں گے سترہ انیس اور اکیس سترہ انیس اور اکیس یہ اور ڈیٹس ہیں تو ان ڈیٹس کیوں کہا گیا کیونکہ دیکھا جائے تو اس وقت پر جو چاند ہے چونکہ ہجامہ جادو کیلئے بہت کارگر ہے تو ان تین ڈیٹس کے اندر سترہ انیس سے کسی ہیں ان تین ڈیٹس کے اندر جادو اور ڈیپ ٹاکسنز یہ بہت زوروں پر ہوتے ہیں اس ان ڈیٹس کے اندر اللہ کی نبی نے جو ہجامہ کروانے کا کہا ہے ہم نے اپنے تجربے میں دیکھا دو دھائیوں سے الحمدللہ کہ ہم نے نظر کے جادو کے جنات کے جتنے پیشنز کی الحمدللہ واللہ سنت ہے لیکن جہاں سنت آج ہے وہاں ہم مسلمان جو ہے وہ اکل کے گھوڑے نہیں دھوڑاتا لیکن اس کی logics بھی سانٹیف کیلئی بہت ساری ہیں ہوتا ہے کہ ہماری بوڈی میں چار قسم کی وینز ہیں وینز ہیں آرٹریز ہیں وینز ہیں ویسلز ہیں سنس کے پیلریز کے پیلری تنی باریک رکھ ہوتی ہے کہ اس میں دو سیلز اکٹھے نہیں جا سکتے رو میں ایک کی بیشے ایک ہو کر گزرنا پڑتا بسکلی ہماری بوڈی کے اندر اللہ پاک نے ایک چینل بنایا اس کو لیمفیٹک چینل کہتے ہیں اس میں لیمفیٹک بلڈ ہوتا ہے وہ ہمارے سیلز کو دھونے کیلئی بنایا ہے واش کرنے کیلئی واشنگ ٹونک ہے تو ایک تو ہماری بوڈی خود ٹاکسنز بنا رہی ہے پلس ہم انہیل کر رہے ہیں پولوشن باہر سے اور پھر ہم کھانے پینے سے جتنا بھی ہمارے اندر جو ہے وہ ہامفل سبسٹینسز جا رہے ہیں وہ ہمارے بلڈ میں شامل ہوتے ہیں اور اس کا ایک نیشنل سسٹم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو دھونے کیلئے لیمفیٹک بلڈ بنایا ہے جو کہ واشنگ ٹونک ہے یہ دھو دھا دھو دھا کہ ہماری سکن کے نیچے موجود کیپلریز میں آ جاتا ہے جسے اللہ کے نبی نے نکلوایا اور فرمایا کہ ہجامہ کروا ایسا نہ ہو کہ خون کا جوش تمہیں ہلاکت میں ڈال دے اب یہ خون کا جوش ہائی بلڈ پیشہ رہا ہے جی 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 لوگوں کو سٹروکس ہو رہے ہیں کیسے اسی طرح اب ڈی ٹوکسیفیکشن بوڈی کی کرنی ہو تو ہجامہ سے بہتر ڈی ٹوکسیفیکشن میرے خیال میں کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتی کہ تمام قسم کے ہامفل سبسٹینسز بوڈی سے رموو ہو جاتے ہیں باہر آ جاتے ہیں اس کی سپیسیفک ڈیٹس بھی رسول اللہ علیہ وسلم میں دی ہیں لیکن صرف ان ڈیٹس میں اللہ کی نبی نے نہیں کروایا فرمایا کہ جس نے چاند کی سترہ انیس اور اکیس تاریخ میں ہجامہ کروایا اللہ اسے ہر مر سے شفاہ آتا فرمائیں گے سترہ انیس اور اکیس سترہ انیس اور اکیس یہ اور ڈیٹس ہیں تو ان ڈیٹس کیوں کہا گیا کیونکہ دیکھا جائے تو اس پر جو چاند ہے وہ بھی پھر دوبارہ سے چونکہ ہجامہ جادو کیلئے بہت کارگر ہے تو ان تین ڈیٹس کے اندر ان تین ڈیٹس کے اندر جادو اور ڈیپ ٹاکسنز یہ بہت زوروں پر ہوتے ہیں اس ان ڈیٹس کے اندر اللہ کی نبی نے جو ہجامہ کروانے کا کہا ہے ہم نے اپنے تجربے میں دیکھا دو دھائیوں سے الحمدللہ کہ ہم نے نظر کے جادو کے جنات کے جتنے پیشنٹس کی الحمدللہ اللہ پاکہ ان کو شفاہ آتا فرمائے اور پورے پاکستان سے دور دور سے لوگ الحمدللہ وہ آتے ہیں میرے پاس اجامہ کروانے کے لئے ایسے کتنے کیسز آپ کے پاس آتے ہوں گے جو کہ جنات سے اس کے دعوے کرنے کے لئے اور نظر سے بچنے کے لئے جو اجامہ کرنے کے لئے دیلی آتے ہیں دیلی آتے ہیں اور اسپیشلی انڈیٹس میں تو زیادہ آتے ہیں صحیح ٹھیک ہے جنات کی بات کی نظر کی بات کی جو نظر لگ جاتی ہے تو میں چاہوں گی اس حوالے سے بھی نا آپ ہمیں ضرور کوئی روحانی علاج بتائیں کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بھی ہم کوئی ایسی چیز کبھی فیل کرتے ہیں خواب میں دیکھتے ہیں گھر میں کوئی نہ کوئی سا کونہ ہے جہاں پہ مارا دل ڈوبنے لگ جاتا ہے مطلب لوگوں کو کہیں نہ کہیں سے یہ سگنلز ملنے لگ جاتے ہیں کہ there is something weird going on جی لیکن یہ مخلوق تحسین ہے ہر جگہ موجود ہوتی ہے کئی نیکے انسان کے ساتھ خود انسان کے ساتھ ایک ہمزاد ہوتا ہے اور عام طور پر کہیں ہم جب رہ رہے ہیں اگر سونی رہاشی وہاں تو ضرور ڈیرہ ڈال دیتے ہیں ورنید کبھی ہوتا ہے کمینگوینگ والے بھی سلسلہ ہوتا ہے کہ یہ آرہے ہیں جا رہے ہیں کہیں تو مستقر اسٹے ہوتا ہے کہیں آنا جانا کے سلسلہ رہتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے ویسے تو جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیت الخلاہ جانے کی دعا سے کہا ہے تو وہ یہی ان سے شیطان والے مراد ہیں جو گندے شیطان ہوتے ہیں ان کا اڈا گندی جگہ پہ ہوتا ہوتا تو واشوم وغیرہ میں اسٹے کرتے ہیں تو عموماً کبھی سمیل بھی آتی ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے گتم کبھی بہت اچھی سمیل آرہی ہوتی ہے کبھی بہت بری سمیل آرہی ہوتی ہے تو کچھ عامری اس کے بارے میں تو یہ دعا بتاتے ہیں اللہم مجھنی عزو بکا مجھن الخبث والخبائی جو واشوم جانے کے دعا ہے جب فیل کریں اس نے کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے گھر کے اندر تو اس کا قصر سے ویڑ شروع کر دیں وہ چیز ختم ہو جائے گی وہ شیطان کے اثرات ظاہر ہو جائیں گے چاہا خوشبہ آری چاہا بدبہ آری ہو دوسرا جو ہے وہ سور الرحمن کی آیت ہے تو سور الرحمن کی اس آیت کو بھی پڑھا جا سکتا ہے حضرت توفیق حضرت سہولت اکتالیس مرتبہ یا ایک سے ایک مرتبہ پڑھیں اس سے بھی بھاگتے ہیں سور الرحمن میں حضرت سلمان علیہ السلام کی آیت ہے انہو من سلمانا انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کی وجہ سے بھی وہاں سے نکلتے ہیں اس جگہ سے شخصیت سے مجھے مجھے ایک باہت بتائیں امران بھئی ہم اکثر سنتے کہ جب کبھی نظر لگ جاتی ہے یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جی کفیل ہوتا ہے کہ ہزی کوئی چیزیں آپ کے ساتھ ہیں تو کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ گوشت ہے وہ چیلوں کو ڈالیں جی سپیسیفک کوئی ریزن ہے جو ہم کہتے ہیں کہ چیلوں کو جو گوشت آپ ڈالیں ایک سے لوگ کہتے ہیں جی نظر لگی ہے اچھا تو آپ ایک ساتھ کریں آپ گوشت چیلوں کو ڈالیں چیلوں کی بات کیا جاتی ہے بیسے تو یہ عاملین کی فیل میں میں نے کبھی نیسونا نہ علماء سے نعملین سے اس طرح کا کوئی ٹوٹکا کہ چیلوں کو گوشت وغرہ ڈالیں ایسے نورمالی صواب کے لئے صدقے کے لئے لیکن ہمارے بریج پہ وہاں چلے جائیں تو وہاں پہ کتنے لوگ جو ہے وہ اگر لاہور میں بھی میں دیکھوں تو وہ پوری نہر پہ کھڑے ہوتی یہ جی جی یہ گوشت وہ بانتے والے اس کے بعد وہ چھپپرک لیجی اور اس کے بعد پر کہتے ہیں وہ چیلوں کو ڈالیں تو ٹوٹکا سمجھنا ٹوٹکا ہے ایک طرح کا ورنہ کوئی عمل کی فیلڈ سے اس کا خف تعلق ہے نہیں لیکن نورمالی اللہ کی مخلوق کھلانے کیلئے اگر کوئی کر رہا ہے کبھی کبھی میں بھی کرتا ہوں چیل کوئے کو ڈال دیا کچھ گوشت وغرہ اللہ کی رامعہ اللہ کی کیونکہ پورے جتنا آتا ہے کہ الخلق قلوم عیال اللہ جتنی اللہ کی مخلوق سب اللہ کی عیال ہے اللہ کی فیملی ہے تو کبھی ان کو کھلا دیتا ہے ویسے کوئے چیل کھلا دیتا ہے تو ایک الگ بات ہے ویسے سب کا نکل جاتا ہے انسان کی جان کا بارہل وہ بات دوری نے جاتا ہے اس کو مکمل کر دوں جنات سے بچنے کے لئے اکثر لوگ محسوس کرتے ہیں یا نظر کے لئے بھی سورہ تاریخ کیا جائے بڑے اس کے لئے پاورفول ہیں آخر کے ہیں چودہ پندرہ سولہ انہم یقین جو نا قیدہ واقین قیدہ ان آیتوں کو کم از کم پچیس مرتبہ فرمائے گے علمان و عاملین نے فرمایا کہ پچیس مرتبہ پڑھا جائے تو وہ مخلوق وہاں پہ نہیں آتی اور بساوقات یہ تو کلو پہ پڑھ کے اس گھر کے یا سروم کے چار طرف کونوں میں گھر دی جائیں ٹھوک دی جائیں سورہ تاریخ کیا جائے چودہ پندرہ سولہ انہم یقین جو نا قیدہ اکیدو قیدہ فرما ہلیل کافرین انشاءاللہ مخلوق وہاں پہ نہیں آئے گی اپنے پر بھی پھوکنے تو انشاءاللہ گر ہوگی جسے انداز ہو رہی ہوگی تو اس سے حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ اچھا جسے ہم نے ڈی ٹوکسیفیکیشن کے والے سے بات کی کہ ہجامہ کتنا اچھا ہی زریعہ ہے کہ اس سے آپ کی بوڈی ڈی ٹوکس ہو سکتی ہے تب بے نوی میں ایسی کیا چیزیں ہیں کہ جسے ہماری جو بوڈی نہ صرف بڈی بلکہ جو رو بھی ہے یہ بھی اس کا بھی ڈی ٹوکس کر سکے رو کی ٹوکسیفیکیشن تو میرے خال سے نماز ہے یقینا جہاں تک تعلق ہے تب نوی کا شہد ایک ایسی غزہ ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں انٹائی آکسیڈنٹس بہت زیادہ ہیں انٹائی ٹوکسن ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہماری بوڈی میں ایک بہت اچھا عمل پیدا کرتا ہے جو کہ ہمارے ڈیفرنٹ سیلز جو نیگٹیف سیلز ہوتے ہیں ان کو ڈیٹ کرتا ہے اور پوزیٹیف سیلز کو پوزیٹیویٹی یا انکرمنٹ اس کا کرتا ہے تو وہ ہمارے ایک جسم میں انرڈی کا باعث بھی بنتا ہے امیونیٹی کو بھی انکریز کرتا ہے تو ایک بہت اچھی غزہ ہو سکتی ہے غزہ پلس دوا ہو سکتی ہے جو کہ ہمارے اوورال معاملات کو بہت اچھا کر دیتے ہیں اچھا پوپر طور پر غزہ نہ لینا میاری غزہ مت نہ لینا اور ٹائمنگز کی خرابی جس پر ظاہری بات ہے جب اٹھنے اور سونے کے ٹائمنگ خراب ہو گیا تو ہماری تمام غزائیت کے ٹائمنگ بھی خراب ہو گیا کھانے پینے کے ٹائمنگ خراب ہو گیا بہت زیادہ لمبا بھوکا رہنا ہمارے میدے کے لیے بھی خرابی کا باعث ہوتا ہے جو ہم یہ بہت زیادہ لمبا لمبا روزے ایک الگ معاملہ ہوتا ہے ہم لوگ لیکن جو پورا پورا دن صرف پانی پہ رہتے ہیں وہ ہمارے میدے کی خرابی کا باعث بھی بن سکتا ہے اگر اس کے لیے ایک نسخہ ارس کروں سونف ایک چائے کا چمچہ پودینے کی تقریباً آٹھ سے دس پتیاں چھوٹی الائچی دو چار دانے اور چھوٹا سا ایک انگلی کے پورج اتنا ادرگ کا ٹکڑا یہ ڈیڑھ کپ پانی میں پکائیں اور جب یہ ایک آدھا تقریباً جائے جائے پونہ کپ رہ جائے تو اس کو چھان لیجئے اس میں تھوڑا سا شہد ایٹ کریں اور ایک چھوٹکی میٹھا سوڈا ڈال دیں میٹھا سوڈا ہماری باڈی کو الکلائن کرتا ہے ڈیفرنٹ قسم کے بیکٹیریل اور والے انفیکشن سے بھی بڑھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انٹی کینسر اگر خدا خواستہ ہو رہی ہوتی ہیں تو میٹھا سوڈا ایک بہت اچھی دواہیں کم کرتا ہے کیونکہ باڈی کو الکلائن کر رہا ہوتا ہے تو یہ مورکب بن جائے گا ایک چائے بن جائے گی گرینٹی بن جائے گی یہ اگر دن میں پی جائے تھوڑا سا تھنڈی کر کے یا روم تیمپریٹر پر لاکر میدے کے کافی حد تک انزائمز کو بھی بہتر کرے گی اور جو سائیڈ افیکٹ سارے تیزابیت ہو رہی ہے گیسٹکیشوز ہو رہی ہے بلوٹنگ ہو رہی ہے اس کو ریڈیوز کرے گی آج کم میں دیکھ رہی ہے کینسر اتنا بڑا آپ کسی سے بات کرے پیدا چلتا ہے ان کو ایک دم سے کینسر دائیگنوز ہو گیا تھا تو اس کا بھی یقینا روحانی علاج بھی موجود ہے اور بات کریں گے جس سے آپ نے بولا کی میٹھا سوڈا جو ہے آپ ضرور یہ جو آپ کیاوا ایک طریقے بنا رہے ہیں اس میں آپ ایک چھٹکی دار دیں میں پہ پیشنس کو بولتا ہوں الیکٹر لائٹس کو امبالنس اگر کسی کا ہو جو کہ بیٹھے بیٹھے نیند آرہی ہے غنوکی ہو رہی ہے پروپر طور پر کام نہیں ہو رہا یا کینسل سا بسیکلی جب بوڈی الکلائن نہیں ہوتی تو پروپر طور پر ہر چیز کام نہیں کر رہی ہوتی صرف ایک گلاس پانی لیں میں تو بچوں کو بھی بولتا ہوں گرمیوں میں جیسے سکول جا رہے ہوتے ہیں یا آفیس کے والے حضرات ہوتے ہیں عورتیں گھر میں لڑکیاں کام کر رہی ہوتے ہیں ایک گلاس پانی لیں ایک چھٹکی میٹھا سوڈا ڈالیں ٹیسٹلیس پانی ہوتا ہے آرام سے پیئیں آپ کے بہت سارے امراض سے بچنے کے لیے آپ کے بہت اچھی ایک دوائے میٹھا سوڈے سوڈے سوڈا کھانے والا سوڈا اس سے بچنے کے لیے بھی کیا ہجامہ کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے ہجامہ شبائے جا سکتا ہے بالکل کیونکہ میں نے ایک کیسے تو بہت سارے ایک چار سال کا بچہ تھا ریٹینہ بلاسٹرومہ کا ریٹینہ میں کینسر تھا اوہ یہ تو بہت ہی کمپلیکیٹڈ دنیا میں اس کا علاج نہیں ہے ایسے پیشنس فوت ہو جاتے ہیں کوئی کیور نہیں ہے وہ بچہ کور ہوا ریٹینہ بلاسٹرومہ کا پھر میں نے تھیرویڈ کینسر کا پیشن کیا وہ بھی کور ہوا پھر میں نے سٹمک کینسر کا کیا وہ بھی کور ہوا کور ہوا اچھا سکن کی ایک ڈیسیز ہے سورائسز جیسے سورائسز کو سکن کا کنسر کہا جاتا ہے جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے ہجامہ میں تھرٹی پرسنٹ پیشنس تو پہلے دوسرے سیشن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں اور سکسٹی سیونٹی پرسنٹ دو تین چار ماہ لیتے ہیں اور ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے سورائسز میں بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا خاص ڈیٹس ہیں اگر اجامہ ہم اصل میں وہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پیشنز کا سی بی سی کرانے کے بعد اس کا بلیڈ ایش بھی کیا ہے اس کی سائیکی کیا ہے ہر ایک کو کرتے بھی نہیں ہیں اور ہر وقت بھی نہیں کرتے ہیں پیشنز کو پہلے سب سے پہلے جو میرا طریقہ کار ہے میں پیشنز کو اللہ کی طرف رجوع کرواتا ہوں کیونکہ بیمار اللہ نے کیا ہے اللہ کا مر ہے بے شک اور اللہ ہی ٹھیک کرے گا بے شک صرف اللہ کے چاہنے کی دیر ہے صرف اللہ کے چاہنے کی دنیا کا کوئی ایسا سبب نہیں ہے جس میں اللہ نے حالات کو بنانے کی طاقت رکھی ہو حالات کا بنانے والا بگاڑنے والا اللہ ہے بے شک تو یہ معالج کی بنیادی زمجمہ داری ہے کہ وہ اپنا رجوع بھی اللہ کی طرف رکھے پیشن کا رجوع بھی اللہ کی طرف رکھے